بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان وقار سلیم کھوکھر آپ کے حدمت میں حاضر ہوں آج ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اور ملک میں ہونے والے کچھ نئی اہم ترین سیاسی اور عوامی لیڈر عمران خان کے حوالے سے کچھ اہم ترین عدالتی کیسز کی جو سمات ہے سمات کا سلسلہ جاری و ساری ہے سمات خصوصی طور پر سائفر کیس میں جو اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں جیل ٹریل کے خلاف درخواستوں کی جو سمات ہے سمات کہاں تک پہنچی اور آج اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سمات کا سلسلہ تھا اس سلسلے کے حوالے سے کیا نتیجہ اخذ ہوا اور سمات کی کیس کے حوالے سے کیا جو لیٹس ڈیویلپنٹ ہے اس کے حوالے سے کیا لیٹس نتائج ہیں وہ آج کے اس ویلوگ میں میں آپ کے سامنے ناظرین اکرام رکھوں گا ماضی کی روایت اقتدار کے حصول کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک دوسرے کے خلاف تنقید کے تیر برسانے کا جو سلسلہ ہے اس کا ایک مرضہ پھر آگاز ہو چکا ہے جیسے کہ ان کی بہت پرانی نائنٹین ایٹیز نائنٹیز کی روایات ہیں کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تو تو انہی روایات کا ایک مرضہ پھر آگاز ہو چکا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بٹو زرداری کا ایک بڑا اہم ترین بیان بیان کے ساتھ ایک بڑا اہم ترین انکشاف اگر انکشاف کا ورڈ استعمال کیا رہے تو ہرگز یہ غلط نہیں ہوگا موصوف یہ فرما رہے ہیں ماضی کے خود ساختہ آنے والے وقت کے وزیراعظم پاکستان جو کہ آنے والا وقت انتخابات کے بعد اس چیز کا بہتر فیصلہ کر دے گا کہ پاکستان کا آگے آنے والے وقت کا عوام کی سے منتخب کرنا چاہتی ہے عوام کی سے لے کر آنا چاہتی ہے ووڈ کی طاقت سے مستقبل کا وزیراعظم اور ماضی کے تو وزیراعظم پاکستان طریقین صاحب کی چیرمن عمران خان اور مستقبل کے بھی کچھ مبینہ ذرائع کے مدابق وہی لیکن اگر موصوف کے بیان کے حوالے سے ایک اہم ترین خبر ایک اہم ترین بیان ایک اہم ترین انکشاف کے حوالے سے کچھ چیدہ چیدہ روشیڈ آتھو موصوف کے فرما رہے ہیں کہ اگر نتائج پہلے سے ہی تیگ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں اب کنوں نے نتائج تیگ کرنے ہیں اور کون الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں کون الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور موصوف کے والے صاحب تو ایک اینڈ سے بلکل کھلی ڈیل دے کر رکھ رہے ہیں تمام طرح سیاسی جماعتوں کو سیاسی رحموں کو اور ان کا تو یہی کہنا ہے جناب محترم سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا کہ پاکستان صاف اور شفاف الیکشن کی جانب بڑھ رہا ہے ایسا کہنا ہے جناب آصف علی زرداری صاحب کا جبکہ بلاول بوٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دو تہائی اکثریت کی باتیں ہو رہی ہیں ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں خبر کی گہرائی میں بھی جائیں گے اور گہرائی میں جانے سے پہلے بہت ہی اہم ترین جو سیاسی صورتحال ہے نئی ڈیویلپمنٹس کا آگاز ہو چکا ہے اور سیاست میں یہاں پہ نئی ڈیویلپمنٹس کا آگاز ہو چکا ہے وہیں پہ کچھ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسے سابقہ رہما ہے وہ میکسیمو پاکستان اس سے کامے پاکستان کی پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے لکھائی دے رہے ہیں اور شمولیت اختیار کرنے کے بعد کچھ اہم ترین صاحبیوں کی جانے سے سوالات کا سلسلہ بھی جادی اور ساری ہے اسی ایک سوال کے جواب میں اسلامباد ہائی کورٹ کے باہر بابر روان سے صحافی نے سوال کیا ان جانب سے سابق وفاقی وزیر این ای فی پی تری کے سردر صاحب کا اب وہ استقام پاکستان میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں تو بابر روان صاحب کیسے کہتے ہیں اور فرماتے ہیں ویسا ہی دیکھتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں اب اس سوال کی گہرائی کا کیا متح ہے اور اس سوال کی گہرائی کے جواب بن جو جواب دیا گیا ہے جوابی کاروائی اسی انداز میں اور انہی الفاظ میں کیوں دہرائی گئی ہے ایک بڑا اہم ترین سوال ہے جبکہ جواب میں ہی ایک بہت بڑا سوال ہے اور سیاسی بیٹھگئوں کا جو سا آغاز ہے وہ ہو چکا ہے کبھی مری میں کبھی لاہور میں کبھی پاکستان کے مختلف شہروں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اہم ترین بیٹھگئوں کا جو سا سلسلہ ہے وہ جاری ہو چکا ہے اس کی طرف گائیں گے لیکن شروع کرتے ہیں آج کا اہم ترین وی لاغ اور وی لاغ کا آغاز اپنی وی لاغ کی سب سے بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹ عدالتی ڈیولپمنٹ اور عدالت کی سب سے بڑی اہم ترین خبر کے ساتھ میں شروع کروں گا اسلام باتھائی کورت سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت کل تک ملتوی ہو گئی پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے جو جیل میں جو سائفر کیس کے سماعت ہے وہ کل تک ملتوی ہو گئی ہے آج اس کا کوئی فیصلہ نہیں آیا اسلام باتھائی کورت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے حکم امتناب میں مزید ایک دن کی توصیب کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی جسٹس میا گل حسن اورنگزیب اور جسٹس سمن رفت امتیاز نے امتیاز پر مشتمل بینچ نے چیرمن پی ڈی ای کی جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی عمران خان کے وکیل سرمان اکرم راجہ نے کہا کہ اسلامباد میں سیکٹروں ماتحد عدلیہ کے ججز موجود ہیں حکومت نے ایک مقصود جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا چارج دیا سلمان اکرم راجہ صاحب کے یہ بیانیں اور جو کیس کی سماعت کی حوالے سے کچھ دلائل پر مبنی یہ فیصلے ہوتے ہیں پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کے حوالے سے سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ موقف اپنایا جو کہ پاکستان تحریکین صاحب کے چیرمن عمران خان کا سائفر کیس دیکھ رہے ہیں اور لیگل ٹیم کا بزابطہ طور پر آفیشل حصہ ہیں عدالت نے کہا کہ ٹانی جنرل نے کچھ دستاویزات عدالت کے سامنے رکھی جس کے مطابق جج کی تائناتی کا عمل ہائی گورٹ سے شروع ہوا جیل کے جج جیل کے ٹرائل سے متعلق اختیار عدلیہ کے پاس ہے اگزیکٹیو نے اس پر عمل کے لیے انتظامات کرنا ہوتے ہیں اٹانی جنرل نے کچھ دستاویزات دکھائیں جس میں سپیشل رپورٹس بھی ہیں سی سی پیو کا لیٹر بھی ان دستاویزات کا حصہ ہے سیکیورٹی خطرات کے باعث جیل ٹرائل کا فیصلہ ہوا نوٹفیکشن میں لائیو تھریٹ کا ذکر بھی موجود نہیں نہ ہی وزارت داخلہ کے سپیشل رپورٹ کا ذکر ہے حکومہ جیل ٹرائل کے لیے پروسیکویشن کے ذریعے بھی درخواست دے سکتی ہے مقیل نے موقع پہ اختیار کیا کہ جیل ٹرائل کی درخواست آئے تو عدالت نوٹس کر کے دوسرے فریق کو سننے کے بعد فیصلے کر سکتی ہے جیل ٹرائل کا نوٹفیکشن جاری کرنے میں قانونی تقاضے پورے نہیں ہوئے ٹرائل کوٹ کے جیج نے خط لکھ کر پوچھا کہ ملزم کو پیش کرنے میں کوئی مشکلات تو نہیں جیج اس خط کے ذریعے پوچھ رہا تھا کہ آپ مناسب سمجھیں تو جیل ٹرائل کے لیے تیار ہوں جیج نے تراصل کہا جو آپ کا حکم وہی میری رضا یہ سزائے موت یہ عمر قید کا کیس ہے اس میں سختی سے قانون کے مطابق چلنا چاہیے وکیل نے مزید کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کو ہدایت دی گئی کہ چیئرمن پی ڈی اے کا نام نہیں چلانا جیل ٹرائل میں واحد مقصد چیئرمن پی ڈی اے کو منظر سے غائب کرنا ہے چیئرمن پی ڈی اے کا جیل ٹرائل فیملی اور پبلک کو دور رکھنے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے یعنی کہ ماضی میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی چیئرمن عمران جب جوڈیشل کمپلیکس اسلام پاتھ ہائی کورٹس اور متعدد بار سپرین گورٹ بھی گئے تو لوگوں کی شہریوں کے بہت بڑی تعداد خود ساختہ طور پر ان کے ساتھ آئی بغیر بلائے اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی موقف اپنائے جا رہے ہیں وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بلکل پبلک اور فیملی سے دور رکھنا ہے اور فردر اگر تھوڑی سے مزید اسی حوالے سے بات کر لی جائے تو فیملی سے دور رکھنا ہے مزید دستاویزات فراہم فرد جرم آئیت کی گئی اسے بھی معمولی بزابط کی نہیں کہہ سکتے بزابط کی نہیں بغیر دستاویزات فراہم کیے فرد جرم آئیت نہیں کی گئی اسے معمولی بزابط کی نہیں کہہ سکتے اس صدا ہے کہ پورا ٹرائل کل ادم کرا دیا جائے جسٹس میا گل حسن اورنگزیم نے ریمارکس دیئے کہ پٹیشنرز کو برحال سیکیورٹی تھریٹس تو ہیں یعنی کہ اس چیز کے اطراف کر لیا گیا اب اس کیس کے حوالے سے کچھ مختصران اگر اینڈنگی طرف ہوں تو عدالتیں مقصود عدالت کے جج کی تائناتی کا نوٹفیکشن اور چیئرمن پی ٹی کو سیکیورٹی خچات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی اور جیل ٹرائل پر حکم امتناب میں مزید ایک دن کی توسیع کرتے ہوئے سماعت کل تک ملتوی کر دی تو بالکل ناظرین اکرام اب سماعت کل تک ملتوی ہو چکی ہے اور کچھ مبینہ ذرائع کے مطابق اس حوالے سے کچھ اہم پیشگوئیاں کیا رہی ہیں کہ ملکل اس کیس میں پاکستان تاریکی انصاف کے چیئرمن امران خان سابق وزیراعظم پاکستان اور ملکی تاریک کے سب سے بڑے عوامی اور سیاسی لیڈر کو ممکنہ طور پر اس کیس میں ریلیف ملنا متوقع ہے اور اگر ریلیف مل جاتا ہے ماضی کے کیسز خصوصاً توشہ خانہ کیس کی طرح تو ایک مرض با پھر سیاسی مافیاس کے لیے بہت بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور اب اگر آجیں تھوڑی سی مختصراً بات کریں پاکستان کی سیاسی ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے تو متعدد سیاسی جماعتوں نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا ہے اور کر چکے ہیں اور الیکشن کمپین کا آغاز کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی تعداد جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کنونشن میں شرکت کرنے سے محروم دکھائی دی رہی ہے جس طرح کہ شیر افضل مروہ صاحب جو کہ پنجاب جو کہ خیبر پختونخواہ پنجاب سندھ بلوچستان پاکستان کے شیر خصوصاً پاکستان کی قوم کے دلیر بیٹے پاکستان تحریکین صاحب کے وکیل عمران خان کے افیشل لیگل ٹیم کا حصہ ان کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں انہوں نے جس طرح ایک ورکر کنونشن کے حوالے سے ایک شورٹ نوٹس پہ ایک ریلی نکالی اور عوام کا حجوم شہریوں کے ایک بہت بڑی تعداد ان کے ورکر کنونشن میں پہنچی اس چیز کا مو بولتا ثبوت ہے کہ عوام جو ہیں پاکستان کے شہری جو ہیں وہ کس کو آگے آنے والے وقت کا وزیراعظم بنتا دیکھنا چاہتے ہیں تو ماضی کے خود ساختہ وزیراعظم جو کہ حال ہی میں مختلف سیکٹر میں جاتے ہوئے اور عوام میں جاتے ہوئے ووٹ کی اپیل کرتے دکھائی دے رہے ہیں بلاول بٹوز درداری پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن چیئرمن کے حوالے سے اگر بات کریں ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انکشاف ایک بہت بڑا بیان اگر نتائج پہلے سے ہی تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کی گہرائی میں جاتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بٹوز درداری نے کہا کہ اگر نتائج پہلے سے ہی تیہ کرنے ہیں تو الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ایک وزیراعظم بنے گا تو دوسرا دھاندلی کا الزام لگا کر دھرنے شروع کر دے گا موصوف نے یہ کیوں فرمایا نوشیرہ میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بٹوز درداری نے کہا کہ جس پارٹی کے لیے لاہور میں جلسہ کروایا گیا وہ کہتی ہے دو تہائی اکثریت لے گی موصوف فرما رہے ہیں وہ پارٹی اٹھاروی ترمیم کو ختم کرنے کی بھی بات کر رہی ہے وہ پارٹی کہتی ہے کہ ان کی بات ہو گئی ہے اور ان کی دو تہائی اکثریت پکی ہے جیسے کہ جنگ میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک رہنما نے پبلک میں جا کے ووڈ مانگنے کی اپیل کی اور موصوف نے کچھ ایسی ہی باتیں کی ڈیل کی حوالے سے اور بات پکی ہونے کے حوالے سے اور پھر جیسے کہ عوام نے ان کے ساتھ برتاؤ کیا تمام طرح ویڈیو سوشل میڈیا پہ دستیاب ہے کسی سے بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے بلاول بٹو نے کہا زمنی اور بلدیاتی الیکشن سے بھاگنے والی پارٹی کو عوام جواب دیں گے کہ نسلیں یاد رکھیں گی یعنی کہ اب تنقیدی تیر برسانہ شروع کر دیں انہوں نے خیبر پکتونکوا کے جیالے جاگ اٹھے ہیں یعنی کہ محصوف نے سلیم کیا کہ پہلے سو رہے تھے الیکشن کے لیے تیار رہیں جیالے الیکشن سے بھاگ نہیں رہے الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں دیشنگردوں اور انتہا پسندوں کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا جیالے اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹے انہوں نے کہا کہ الیکشن کے بعد ہم وہ اونٹ ہوں گے یعنی کہ اونٹ کی مثال خود کو دے رہے ہیں جہاں یہ اونٹ بیٹھے گا وہاں حکومت ہوگی تو محصوف اپنے مو میاں مٹھو خود بند رہے ہیں یہ تو وقت اور ووٹ کی طاقت بتائے گی کہ عوام آگے آنے والے وقت میں کس سے وزیراعظم پاکستان دیکھنا چاہتی میں آپ کا شکر گزاروں بلاول بٹو نے کہا کہ پاکستان میں بہت مشکلات اور مسائل ہیں کہاں سے شروع کروں مہنگائی تاریخی سطح پر پہنچ چکی ہے بیروزاری گربت تاریخی سطح پر پہنچ گئی ہے پی 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 چیرمن نے کہا اسلامباد کو پروان نہیں ہے اسلامباد سے خصوصی طور پر کس طرف مراد کہاں مراد کرنا چاہ رہے ہیں محصوف دہشک گردوں کو یہاں لاکر بسایا کس کی مثال دے رہے ہیں نقصان پاکستان بھوکت رہا ہے کبھی پولیس پر کبھی افواج پر حملہ ہوتا ہے ہمارے اداروں کے درمیان فیصلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میری اردو کمزور ہے جیسی آپ کی کمزور ہے لیکن کام چل رہا ہے معاشرے میں اتنی نفرت اور تقسیم پہلے نہیں دیکھی ہمیں تمام مسائل کا حل نکالنا ہوگا تو یعنی یہ تمام چیزیں آٹھ فروری کے حوالے سے اہم ترین اعلان دے دی ہے جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن عمران خان بھی جیل میں بیٹھے یا ڈیالا جیل میں بیٹھے سیاسی کایا پلٹ چکے ہیں اور اور اپنی پارٹی خصوصی لیگل ٹیم کو اس چیز کا اندیشہ بیانیاں دے چکے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیسے انتخابات کے تیاری اور پاکستان مسلم لیگ جس نے اپنی الیکشن کمپین کا آغاز کر چکے پاکستان تحریک انصاف بھی کسی پیچھے نہیں رہی اور ہر سیاسی جماعت کی طرح اپنی الیکشن کمپین بھرپور چلائے گی کچھ خصوصی ٹاسک وکلا کو دیا گیا جس میں شعب شاہین صاحب کو ایک خصوصی طور پر اپنا ایک خصوصی معنی میں ٹاسک دیا گیا جبکہ شیر افضل مروہ صاحب خیبر پختول خواہ کی شیر پاکستان تحریک انصاف خصوص میں پاکستان کے شیر ان کو ایک خصوصی طور پر اپنا ٹاسک دیا ہوئے جس ٹاسک پر عمل کرتے ہوئے وہ ایک اپنے اپنی اسائیڈمنٹس کو پرفارم کر رہے ہیں اور بہت جل پاکستان تحریک انصاف کی چیرمن امران حان کی رہائی متوقع ہے اور ماضی کی طرح پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن امران حان جیسے سلام سب کا وزیراعظم تھے انشاءاللہ ایک مروہ پھر ماضی کی طرح مستقبل خاص میں بھی آنے والے وزیراعظم کا ٹیگ ان کے ساتھ لگے گا اور پاکستان کی جتنی بھی مشکلات ہیں بروزگاری مہنگائی مہنگی بجلی مہنگا پٹرول مہنگی سوئی گیس ایل پی جی ایل این جی اور بھی دیگر جیتے ہیں بھی مسئلہ مسائل سوشل ایشورت ہیں ان تمام طرح مسئلہ مسئلہ مسائل پر باکو بھی کابو پا لیا جائے گا پاکستان دن دوگنی راچوگنی ترقی کرے گا اور مستقبل خاص پاکستان کا شمار انشاءاللہ بین الاقوامی سطح کے جدید ترین ترقی آفتہ ممالک میں ایک مرضہ پھر ہوگا جس طرح کے دوزہ اٹھارہ سے بائیس کے تینئور کے درمیان ایک بہت ہائی پورپی کریئٹ کیوئی تھی پاکستان کی اسی طرح مستقبل میں پاکستان دن دوگنی راچوگنی ترقی انشاءاللہ دوبارہ شروع کر دے گا تو ناظرین اکرام اب تک لیتنا ہی اپنے چینل وقار کھوکر یوٹیپ چینل کو سپورٹ کرتے رہیں اسی طرح ویلوگز دیتے رہیں آپ کے پیار محبت کا بہت شکری اب تک لیتنا ہی ایک مردہ پھر خاضر ہوں گے نئی عدالتی اور سیاسی ڈیویلپمنٹ کے حوال سے نئی اہم ترین خبروں تجزیوں اور نئی اہم ترین اکسکلوسیل میوز کے ساتھ تو اپنے مذبان وقار کھوکر کو لیجی اجازت اپنا بھی خیال رکھے گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ